شہر و گرد و نباہ میں شدید دھون سے راستے کو دھوکر مولنگوال مانگا مڈی سمیت مختلف علاقوں میں حد نگاہ پچاس میٹر موٹر وی لاہور سے خاکا ڈوگرا اور لاہور سے درخانہ ٹرافک کلیف بان موٹر وی پولیس کا شہر کو غیر زوری سفر سے گوریس کمچ کرا دورانے ڈرائبنگ فاک لائٹس کے استعمال سیٹ بیلٹ باندھنے اور رفتار آہستہ رکھنے کی ہدا نوٹس کام آئے نہ سخت اقدامات کے احکامات آٹھے کا بہران بددستور برقرار شہر کی مارکٹس میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ نایاب بلیک مارکٹ میں ایک ہزار روپیر میں دستیاب قیمت میں ہوش ہوا اضافے پر حکومت سے مایوس شہری پریشان لیگی ایم پی اے کی اسمڈی میں قرار داد جمع وزیر خورا کے سطیفے کا مطالبہ حکومت پر آٹھا مافیا کو نمازنے کا الزام حکومتی احباروں سے سنا ہے ملک میں آٹھے کا بہران چل رہا ہے گندم کی فراہمی میں تاخیر سے مسائل پیدا ہوئے بہران نہیں ہے فلور ملز ایسوسیشن کے عدداروں کی نیز کانفرنس کہتے ہیں فلور ملے ساڑھے آٹھ لاکھ پھیلہ مارکٹ میں دے رہی ہیں آٹھے کی قیمت ملوں نے نہیں چکی آٹھا مالکان نے بڑھائی بولے وزیراعظم مسائل پیدا کرنے والوں کو اپنے گھر میں تلاش کریں مزدار حکومت کی کارکردگی پر فواہ چہتری کے تحفظات درست نکلے پنجاب حکومت کی اپنوں اپنوں کو ریوڑیاں وزیراعظم کا اپنے زلہ کے لیے اب تک چھ عرب روپے کا اجرا ترکیاتی فرنڈز اور منصوبوں کے لیے لاہور نظرانداز سوبے کا بڑا شہر فرنڈز کے اجرا میں پانچھے نمبر پر پنجاب کی گوڈ گورننس میں وزیراعظم کا زلہ ترقی میں سب سے پیچھے بزدار سرکار کی لاپرواہی روہ مالی صاحب مختص بجت کی تیسری قسط جاری نہ ہو سکی ٹیچنگ اور سرکاری اسپتالوں کو مالی بہران پر سامنا عدیات کی خانداری سمیت لازمیں اخراجات اتباع کا شکار سرکاری اور ٹیچنگ اسپتالوں میں علاج مالجہ متاثر ہونے کا خطرہ سیٹی نیوز نیٹ وک کی جانب سے سعودی عرب کے معروف پانواری شخصیت خالد انساری کے احساس میں تقریب خالد انساری کا شمیش علاقہ پرتپاک استقبال تقریب میں سی ای او گولڈن پرل عبد الرشید پوچہ امران عزید شعفری شہباز احمد کرنر ریڈائیڈ مبشر جاوید راو شہابودین تلہابر کی وائس پریسیڈنٹ کینٹون رنگو شیخ شاہد شیخ نونے سوہیل زیابر جریکٹر نیوز سیٹی فوری ٹو قرم کلی نیا تاہر انسار نکوی نویر چودری سینئر صحافی سوہیل وڑائچ خالد قیون حافظ امیر علی آبان سمید سیٹی نیوز نیٹورک کی میمبرز کی شرکت معروف کاروباری شخص خالد انساری کے عزاز میں سیٹی نیوز نیٹورک کے دفتر میں تقریب معروف گلوکار امیر شوہ کا تاریخی شاندار پرفارمنس تقریب کے اختتام پر خالد انساری کی مہمان نوازی کے حوالے سے دوکومنٹری دکھائے گئی بنگلہ دیش کرکیٹ ٹیم کا دورہ لاہور سبائی وزیرے کانون وازہ بشارت کی زیرے صدارت اجلاف بنگلہ دیش کرکیٹ ٹیم کی دورہ لاہور کی سیکیرٹی پلان کا جائز آلیا گیا لاہور میں پولیس کے دس ہزار سے زائد اہلکار تائینات کرنے کا فیستہ آر بی کمانڈوز رینجرز اور سری الحرکت فورس کے اہلکار بھی دیوٹی کے فرائش سے انجام دل گئی شہری ڈاکو رہزنو اور چورو کے رحم و کرم پر رشتر قانونی کے علاقے میں ڈکیٹی مضامت پر شہری زخمی غازی آباد میں گھر میں کام کرنے بائی لڑکی کی واردات نوکرانی انیس تولے زیورات چھے لاکھ نقدی دیگر اشیاء لے کر پرا ملازمہ اور اس کی ساتھیوں کی واردات کے فوٹے چھے سٹی پورٹی ٹو کو محصول ادھر ساندہ کے علاقے چاندنی چوک میں دن دہارے نامعلوم ملزمان کے فائرنگ دس سر لڑکی زخمی اسپتال ملتقے ڈالفن کی جلد بازی سامپورا کا سوپر ہیرو نشانہ بن گیا ڈاکو دکاندار کے مسامل پرس لہار موڈر سائیکل چھوڑ کر فرار اہلکار دکاندار کو ہی ڈاکو سمجھ کر گونی مارتی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ایرام وحید نے بائیس اہلکاروں کے تقرور تباطلے کر دیئے ناصر احمد انچارج انویسٹیگیشن شفیق آباد تاہینات محمد عالم شاہد باق مجاہد حسین انچارج انویسٹیگیشن کالا گوچر سنگ مکرر ناصر حمید چونگ محمد ریاض انچارج انویسٹیگیشن نیو انارکلی تاہینات محمد ارفان وحدت قانونی ایجاز رسول انچارج انویسٹیگیشن مانگا منڈی مکرر ٹرافک کا بڑتہ دباؤ شملہ بہاری چوک کی اثر نون تعمیر کا فیصلہ چار کروڑ سر تاسی لاکھ کی لاغت سے ری ڈیزائن کر کے پانچ شہرہوں پر راپک کا بہاہو کم کیا جائے گا ری اسٹرکشن ملسوبے کا ڈاسک چیف کارپریشن آفیسٹ کے حوالے دو ماہ کی ڈیڈ لائن مکرر تبدیلی میرٹ اور نئے دعا کی باتیں پرانی ہو گئی ٹیریک انصاف کی حکومت بھی پیش روکی دکر پار چین میں ٹریننگ پروگرام کے لیے میرٹ نظر انداز کر دیا ان نوازنے کی خاطر کارکن بھیجنے کا انکشاف الیکٹریف پاور ٹیکنالوجی ٹریننگ کورس کے لیے پانچ سالہ پجربہ اور ریگولر سرکاری ملازم ہونے کی شہرت رکھی گئی تھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں مباشینا بے سابتیوں کا ماملہ وسریالہ معاینہ ٹیم سے انکوائری کروانے کا فیصلہ سیکٹری بلدیات کا شیئرمن سی ایم آئی ٹی کو انکوائری کے لیے خط آڈٹ ریپورٹس میں مباشینا بے سابتیوں کی نشاندہی سپریم کورٹ لاہور ویسٹری میں انصداد دہشتگردی کی عدالتوں کے ججز کا اجلاس جیسیس منظور ملک چیف سیکیٹری آئی جی سمیت آدھ آف سران کی شرکت اس صداد دہشتگردی مقدمات کو بروقت نمٹانے کے لیے اہم فیصلے جیسیس قاسم خان کی صرف راہی میں ای ٹی سی کی کارکردگی کا بھی جائزہ درگ کورٹ میں ملشات برامدگی کیس کی سماعت میں گرہ نمار رانہ سناؤلہ عدالت میں پیش سٹینو گریفر کی تائیناتی تک گاری کی سپرداری اور فوٹیجز کی دقواص پر فیصلہ محفوظ رانہ سناؤلہ کا ملشات کیس میں بی جی اے ای ایف کو عدالت طلب کرنے کا مطالبہ بولے بی جی اے ای ایف کے پاس ویڈیو موجود ہے تو عدالت میں پیش کی جائے مقدمہ سیاسی انتقام ہے سازش میں شریک ملزمان کو سامنے لائے آشائے خیالی بات ہے یا حصل ہے اس کی تائید بھی ہو چکی ہے اور اس کی کسی جگہ پہ اس کی نفی نہیں ہوئی اور یہ ہم نے بار بار اس کا تذکراب کی کیا اور یہ میڈیا کے اوپر اس کے ثبوت موجود ہے کہ پی ایم ایل کیوں کی نون کی طرف سے بھی اس کی تردید کبھی نہیں آئی تو آپ کہہ رہے آج بھی وہ آفر سٹینڈنگ ہے یہ بلکل ہے بلکل ہے آپ تو ہمیں خود اس مرتبہ تو حکومن نے خود ہمیں بلایا ہم نے تو کوئی شکایت اس سطح کی نہیں کی تھی بودار صاحب کے ساتھ تو بات ہوتی ہے لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اکمران جماعت سے تحادیوں کے تحافظات برقرار رہنما مسلم لکھ کامل علی آغا نے تحافظات کا اظہار کر دیا کہتے ہیں نون لیگ نے پنجاب کی بزارتِ آلہ کی پیش کش کی حکومت کو جب خطرہ ہو ہمیں بلا لیتی ہے ہم نے حکومت کی ہر خطرے سے جان چھڑائی عوام میں تاثر جا رہا ہے عثمان بزدار ڈیلیور نہیں کر پا رہے وزیراعلا عثمان بزدار کی زیرے صدارت امن و امان کے حوالے سے اشتیاس امن و امان کی صورتحال ٹوکٹ میچ کی سیکیریٹی کا جائسہ صدار عثمان بزدار سے ڈاکٹر فیدو ساشیخ آمان کی بھی ملاقات مامی دل جسپی کے امور سیاستی صورتحال پر تبار دخیار گورنر جوہدی سرور سے وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز کی ملاقات آپ پاک آثورٹی کے حوالے سے خصوصی تجاویز پیش کی نواز شریف چلے گئے اب واپس نہیں آئیں گے وفاقی وزریڈر میں شیخ فشید کا دعویٰ بولے شہباز شریف میری پاعتی کا آدمی ہو سکتا ہے وہ واپس آج آئے مریم نواز کے خلاف جلد نئے کیسے سامنے آئیں گے شیخ فشید نے ریلوے میں پچیس ہزار نئی نوکریوں کی نوید سنا دی ایمل ون کی شروع ہونے سے مزید ایک لاکھ نوکریوں نکلیں گی پنجاب حکومت کا فنکار برادری کے لیے احسن اقدام مستحق فنکاروں میں مالی امداد کے چیک تقسیم وزیر علاہ عثمان بزارک کے تقریب میں خصوصی شرکت وزیر علاہ کا مستحق فنکاروں کے لیے جلد مہانہ امداد شروع کرنے کا انا لاہور پریس لب نے نومندخ بارڈی کو مبارک بات دینے کی تقریب ڈاکٹر فردوس آشک آبان کی خصوصی شرکت کیٹی ہیں کو سیاسی یدیم اپنا قد مجھا کرنے کے لیے مٹم الیکشن کی بات کر رہے ہیں وغاہ شاہدری کا بیان ذاتی رائے پر مبلی ہے وفاقی کابینہ میں بیٹھ کر بھی لوگ اپنی جماعت پر تنقید کر سکتے ہیں جنرل ٹریننگ پروگرام مکمل کرنے والے جلدز کے عزاز میں تقریب چیف جیسٹس آئی کورٹ مامور عشیر شیخ کے خصوصی شرکت کہتے ہیں جلدز مقدمات کے فیصلے بغیر کسی دباؤ کے قانون کے مطابق کرے جلدز کے خلاف کسی بھی شکایت کو برداشت نہیں کیا جائے گا پونس سائنس کلا گوجہ سنگلی سٹیٹ آف بی آر چھم کا افتتا سی سی پیو لاہور نے آر چھم کا افتتا کیا ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر ایس سی پی آپریشنز محمد نبید اور دیگر افسران کی شرکت ایس پی ہیڈکوارٹر سید قرار حسین کے احساس بیل بدائی تقریب سید قرار حسین کے بطول ڈی پی ہولو درات عبادلہ ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ڈی ایس پی سفرہت عباس رانہ اسلام سفراس خان سمیت پولس لائنس کے آفیس اسٹاف کی شرکت معاون خصوصی برائی تلاف فردوس آشک اوان کے سندھر فاؤنڈیشن آمبر فاؤنڈیشن کے بانی منلو بھائی مرمون کو دوسری برسی پر قدار جیہ کی درپیش معاون خصوصی برائی تلاف کی زیر علاز بچوں سے بھی ملاتات پھول اور تحایف تقسیم کیے تقریب میں سوہل برائیت حسین نکی اور اشد انساری بھی محسوس تھے سابق شیئرمن شیخ زیر اسپتار پروفیسر دکٹر انور اے خان کی والدہ کی نماز جراز آدھا افاقی وزیر داخلہ بریگیڈی ریٹائرڈ اجاز شاہ جسس سید مظاہر علی اکبر نکوی پروفیسر دکٹر سربر چودری دکٹر جعوید ازغر پروفیسر دکٹر ارشد کمال بٹ پروفیسر علتاف عالم پروفیسر دکٹر پرویز دکٹر فرحان مینگل سمیت سیاسو سماجی سیاسیات کی شرکت لاہور کالیج کی طالبات کا لیگ سیڈی سوسائیٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ ورس میں اندر گریجوئیٹ کے 33 طالبات اور 5 فیکیلٹی میمبر شامل طالبات کو لیگ سیڈی کے ایم ون اور ایم سیمن کا دورہ کروایا گیا سردر مسلم دیکنون، یوت ونگ، کیپٹر ڈیٹائیٹ سردر کی حدث سال کی راہ لیگی رہنما اور کاکنان کی جانب سے ہوا رکبات اور نئے خواہشات کے پیغامات اور پاک پنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی سیریز کی سستی ٹکٹس جن لے اوڑے فروغ شروع ہونے سے پہلے ہی پانسو والی بانہ ہزار ٹکٹ پوری سرار طور پر فروغت ہونے کا انکشاف تربان، نوجوان اور کمامدنی والے موں دیکھتے رہ گئے وقت سے تمام ٹکٹس کی فروغ کی تحقیقات کا مطالبہ موسیقی